بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ہم ساتھیو اسلام علیکم شہف بلال ایک بار پھر آپ کی حیثم میں حاضر ہے امید کرتا ہوں میرے تمام دوستہ حباب خیر و افیو سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہستا کھیلتا مسکراتا رکھے جی آمین تو آج ہم بنائیں گے دونٹ دونٹ کی ایسی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ آپ ایک بار نہیں انشاءاللہ بار بار بنا کے کھائیں گے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے تو آئیں جی بڑھتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف بنانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آنگل بھی پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ریکلار نوٹیفکیشن ملتے رہیں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی مزیدار سی ریسپی لے کر حاضر ہوتے ہیں جو کہ پرفیکٹ اور ایکوریٹ ہوتی ہیں آپ لوگ اسے اپنے گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں تو آئیں ہم کرتے ہیں آج ڈھونٹ تیار بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے شغرب لے لی قاسٹر شگر ہے میرے पास 50 گرام میں نے لی لیا 5 گرام میں نے ساٹ لے لیا نمک دس گرام میرے پاس ایسٹ ہے اور پچاس گرام میرے پاس کھوکنگ اویل ہے اور میں ملک شامل کر رہا ہوں سو گرام ملک لے رہا ہوں تو ملک سے اس کا ٹیسٹ اور کمال کا ہو جائے گا انشاءاللہ دو ایک سو چالی سے ایک سو پچاس گرام ہم اس میں پانی شامل کریں گے اگر کسی کو دودھ سے الرجی ہے تو آپ دودھ کی بجائے ایک دو سو چالی سے دو سو پچاس گرام اس میں پانی ہی شامل کر سکتے ہیں اب ہم پلین فلور لے لیں گے یعنی کہ میدہ پانچ سو گرام یہ میں آدھا کلو کی ریسپی لگا رہا ہوں آپ لوگ اس سے ڈبل بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ریسپی کی کونٹیٹی یاد رکھا کریں اور ریسپی کا طریقہ کار ریسپی تو مل جاتی ہے نیڈ سے کافی لیکن ان کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کے پاس پرفیکٹ ہونا چاہیے تو اب یہ جو ہمارے پاس لیکوڈ چیزیں تھیں ہم ساری مکس کر لیں گے یہاں تاکہ اس کے اندر چینی کا دانا نہ رہی اچھی طرح مکس کر لیا اب ہم اس میں اس کو گون دیں گے اب ہم جو مکسچر بنایا ہوا تھا مکس کر کے ساری چیزوں کا وہ ضرورت کا مطابق اس میں ڈالتے جائیں گے اور دو کو گونتے جائیں گے ایک ہی ساتھ سارا پانی اس میں شامل نہیں کر دیں گے ادروایز آپ کو اس دو کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تو سٹیپ با سٹیپ اس کو گونتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ خود با خود ہی تیار ہوتی آئے گی تو جتنا پانی آپ کے پاس درکار ہے یہ مکسچر درکار ہے اس کے اندر ہی آپ اس کو گون دیں گے اس کے اندر کوئی ایکسٹر پانی ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ہمارے پاس چپکنا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ یہ فائنلی پرسیجر پر پہنچ چکی ہے ہمارے پاس مشین میں تو ہمارے پاس جو ہے یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ میں یہ تیار ہو جاتی ہے اتنی زیادہ ہم شکت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لگا دیتے ہیں تو خود ہی بان جاتی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے گھر میں اس طرح ایزیلی بنا سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں ہلکا سا اویل لگائیں تاکہ ہمارے پاس چپکے نہیں اور ایزیلی ہم اس کو اٹھا سکیں اب دیکھیں ہمارے پاس کتنا اچھا سا پیڑا بان چکا ہے اب ہم اس کو ایک باؤل میں تقریباً تقریباً 10 منٹ کی ریسٹ کے لیے رکھیں گے آپ اس کو کور کر کے ضرور رکھئے گا تو اب ہم ایک ٹری میں میدہ لے لیں گے جس کے اندر ہم ڈونٹ کی کٹنگ کر کے رکھتے جائیں گے تاکہ ہمارے ڈونٹ جوا ہے اس کے اندر چپکے نہیں ہماری ڈونٹ کو ہو چکا ہے 10 منٹ اب ہم اس کو نکالتے ہیں تو اب یہ ہاتھ کے ساتھ چپکنا بھی کم ہو جائے گا اب ہم نیچے بھی میدہ لے لیں گے تو ڈونٹ کی جو کٹنگ ہے وہ آپ لوگوں کو بزار سے اس کے کٹر بھی مل جاتے ہیں اور سینٹر سے کٹنے کے لیے چوڑیاں بھی مل جاتے ہیں اب میں دونوں طریقے سے آپ کو بتانا سکھاتا ہوں یہاں پر ہم نے اس کو تھوڑا سا موٹا رکھ کے بیل لیا ہے تو اب میرے پاس یہاں پر ایک کٹر ہے ہرٹ ہم دل کی کٹنگ کریں گے یہ ہمارے پاس دونٹ دیکھ رہے ہیں ان کا سائز بھی دیکھ رہے ہیں کتنی موٹائی میں ہیں تو جب یہ تھوڑا پروو ہوں گے تو اور زیادہ ان کا سائز ڈبل ہو جائے گا تو اسی طرح ہم نے سارے جو دونٹ ہیں یہ کٹنگ کر لیے جو ہم نے باقی کا میدہ رکھا ہوا تھا اس سے ہم ایک دو طرح کے اور ڈونٹ بنائیں گے بل فرض آپ کے پاس گھر میں کوئی اس طرح کا ڈونٹ کٹر نہیں ہے تو آپ دوسرے طریقے سے بھی گھر میں بنا سکتے ہیں سمپلی آپ ایک پیڑا بنائیں چاہے اپنے ہاتھوں سے بنا لیں جیسے آپ لوگ ازی رہے لیکن وہ یہ چیز میک شور کر لیں کہ وہ نیچے سے کھلا ہوا نہیں ہو تو اب یہ ہمارے پاس پیڑے کی شکر میں تیار ہو چکی ہیں رے کے نیچے آپ لوگیں یہ میدہ ضرور بچھانے ہیں ادر وائز آپ کو اٹھانے میں بہت پروپلم ہوگی اب یہ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا میدہ بچہ ہے اب میں اس کا آپ کو جو لمبے ڈونٹ ہوتے ہیں فنگر طرح کے وہ بنانا سکاتا ہوں آپ نے سمپلی اس کو گھما کے بہت سانی ساتھ بنا دینا تاکہ اس کے اندر بھی کوئی کھلنے والا بھال نہ رہی اب ہم اس کو ایک کھول سرکل سے یا چوڑی سے کٹنگ کر دیں گے دیکھیں جی یہ ہمارے پاس کتنے زبردست مزیدار سے ہو گئے جب یہ پروپ ہو جائیں گے تو اپنے سائز میں ڈبل ہو جائیں گے تو پھر ہمیں ان کو فرائی کریں گے جی تو الحمدللہ یہ اب ہمارے پاس پروپ ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں ان کے سائز میں بھی ڈیفرنس ہو گیا ہے اب ہم ایک پین میں اویل لے لیں گے اویل اتنا لیں گے جس میں ایک سائیڈ اس کی کور ہو جائے تو پہلے اویل اس کا بہت زیادہ گرم کر لیں گے تو اس کے بعد اس کو سلو فلیم کے اوپر آپ بنائیں گے تو اس کے بعد جب آپ نے اس کے اندر ڈونٹ ڈالنے ہیں تو آپ کا فلیم لو ہی رہنا چاہیے فلیم آپ تیز نہیں کریں گے ادروائز اس کا اوپر سے کلر آ جائے گا اوپر سے ڈونٹ کی شیپ اچھی آ جائے گی لیکن جو اندر سے ہے وہ آپ کا کچھاپن لیس رہے گی تو اس کے لیے آپ کو اس کو بہت ہی سلو فلیم کے اوپر بنانا چاہیے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا گولڈن سے کلر کے تیار ہو رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کا بھی بچاتے ہوئے تو اس طرح ہم ٹوٹھ پک کی مدد سے جو اس کے سراح بنتے ہیں جو اس کے بھبل بنتے ہیں بھبل کو آپ وہ پھوڑتے جائیں گے تاکہ وہ اس کی شیپ یا لوک خراب نہ ہو دیکھیں ماشاءاللہ نیچے والی سائیڈ میں میں کتنا گولڈن اور اوپر والی سائیڈ دیکھیں ابھی ہم ان کی پریزنٹیشن تیار کریں گے اس کی اوپر کی ہم لیرنگ کریں گے ان کی شیپس تیار کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست گولڈن گولڈ ہمارے پاس تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم میرے پاس ہے ایک وائٹ قسم کی چوکلیٹ اور ایک ڈارک قسم کی چوکلیٹ میں ان کو ملٹ کر لیا مائکرو ویو اون کی مدد سے تو اب میں ان کو کوٹنگ کر دوں گا کچھ کے اوپر وائٹ کچھ کے اوپر بلیک کچھ وائٹ اور بلیک اس طرح آپ سارے ڈونڈ کو کوٹنگ کرتے جائیں گے چوکلیٹ کی تو جی اب ہم وائٹ کے اوپر سپرینکل کر رہے ہیں جو لمبے والا ہے ہم اس کے اوپر اس کو ماربل کر دیتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس چوکلٹ جو ہے وہ نورمل حالت میں ہے تو ہم اس کو اس کی شکل بنا سکتے ہیں جیسا آپ کا مائنڈ چاہے تو جی دیکھیں ماشاللہ کتنے آسانی کے ساتھ ماربل بن رہے آپ اس کو ماربل کی شکل دے سکتے ہیں ڈونڈ کو اگر آپ کی لک لک اچھی آئے گی تو کھانے میں بھی انشاءاللہ بہت ہی مزا آئے گا کیونکہ فوڈ کو ہمیشہ تین چیزیں کھاتی ہیں آئیز اس کی سمیل اور اس کا زبان کا ٹیسٹ تین چیزوں سے فوڈ کھایا جاتا ہے پہلے سب سے پہلے دیکھنے میں اچھا ہوگا تو انشاءاللہ وہ سب اچھا اس کا ہوگا ماشاللہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں بھی آپ کو کتنے اعلی نظر آ رہے ہیں اور ان کی سمیل بھی واہ کیا کمار کی سمیل ہے یار اور ٹیسٹ بھی ماشاللہ بہت بڑھیا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ تو اب ہی ہم ایک ڈونٹ کو توڑتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کے اندر اس کا جال کیسا بنا ہے اور اندر سے اس کا کیا لکھ نظر آتی ہے تو چلو جی بھائی تو پوڑا زور لگا رہے ہیں توڑنے میں ماشاللہ جی دیکھیں کتنا زبردست جال ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تاک تاک اپنا خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ